بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی علیہ السلام کے زندگی بدل دینے والے چند اقوال السلام علیکم ناصرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی بدل دینے والے چند اقوال شیئر کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے روحانی سینٹر سے اپنے نام کا فریس میعظم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ کمنٹ بوکس میں لکھئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اثر موضوع کی طرف ناظرین حسد بیماریوں میں سے بدترین بیماری ہے حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے تین چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے اسے کم بولنے کم کھانے اور کم ہونے کا الہام کر دیتا ہے اگر توقل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو واپس آ جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو صبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ناغوار باتوں پر صبر دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر بدترین بھائی وہ ہے جس کے لیے زحمت اٹھانا پڑے دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس اور مفلس ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کے قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشرائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ جب تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہر شخص کے قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہیں